اسلام علیکم ناظرین سب سے پہلے اپنا چینل دیکھنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے عید الوزہ مبارک ہو تیرے بین ڈراما کی لاسٹ اپیسوڈ جو کہ آج اونیر ہوگی تیرے بین ڈراما کی لاسٹ اپیسوڈ ہیپی اینڈنگ ہوگی یا ہوگی سیڈ اینڈنگ بہت سے سوال تیرے بین ڈراما کے دیکھنے والوں کی دل کی دھڑکنیں تیز ہونے رگی ہیں رات کے اپیسوڈ میں مرتسم خان میرب کے حق میں بلکل بھی نہ بولے اور حیاء چیخ چیخ کر اپنی بے حیائی دکھاتی رہی اور انوار خان کو دھکے دیے مرتسم خان کے سامنے میرب اور میرب کی بیٹی کو دھکے دے کر گھر سے نکالنے کی بھرپور حیاء کوشش کرتی رہی کیا حیاء کی شادی مرتسم خان سے ہوگی کیا مرتسم خان میرب کو اپنا لے گا کیا میرب اور مرتسم میسم ماں بیگم کو چھوڑ کر کہیں دور چلے جائیں گے کیا حیاء کی شادی فرخ لالا پتھان رکشیف ٹرائور کے ساتھ مرتسم خان کرانے کا حکم دے گا کیا انوار خان حیاء کی بے حیائی کو بے نکاب کر کے حیاء کو اپنے گاؤں بھیج دے گا اور ماں بیگم کی اکل بھی ٹھکانے آ جائے گی یا نہیں آئیے آج اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے ہیں ناظرین سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ میں میرب کو بے حیاء دھکے دیتی رہی انوار خان کو دھکے دیتی رہی اور مرتسم خان مجنو کی طرح بوت بن کر سارا تماشا بیچاری میرب کا دیکھتے رہے رات کی اپیسوڈ میں تو یہ سب کچھ ہوا سو ہوا لیکن آج لاسٹ اپیسوڈ میں جو ہونے والا ہے وہ بہت ہی خوبصورت اور زبردست انداز سے ہیپی اینڈنگ ہوگا تیرے بن ڈرامے کا حیاء کی بے حیائی بے نکاب ہوگی اور مرتسم خان حیاء سے شادی کرنے سے صاف صاف انکار کریں گے اور میرب کی اور اپنی بچی میسم کو پورے خاندان کے سامنے اپنانے کا دعویٰ بھی کریں گے حیاء بیچاری پورے خاندان کے سامنے ایک تماشا بن کر رہے جائے گی مرتسم خان میرب کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوں گے لیکن ماں بیگم حیاء کا ساتھ دیتی رہے گی اور انور خان میرب کا ساتھ دیں گے یہ لاسٹ اپیسوڈ بہت ہی خوبصورت انداز سے بنائی گئی ہے ناظرین میرب بیچاری نے بہت بڑے دھکے کھائے در بدر کی ٹھوکنیں کھائی اپنی مرتسم خان کی اولاد کو دو سال انہوں نے کس طرح سے پالا اب میسم کو لے کر میرب جب آئی ہے نکاح کے این وقت پر مرتسم خان سے آج کے اپیسوڈ میں بڑے گلے شکوے بھی ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ گلے شکوے کرنے کے بعد حیاء چیخ چیخ کر بتائے گی کہ یہ بچی مرتسم خان کی اولاد نہیں ہے ماں بیگم میرب میرا گھر برباد کرنے آئی ہے جب جب میں خوشیوں میرے قریب آتی ہیں تب یہ میرب میری خوشیوں کو ختم کرنے چلی آتی ہے اسے یہاں سے نکالو میں اس گھر کی مالکن ہوں میں مرتسم خان کی بیوی ہوں مرتسم خان کے ساتھ میرا نکاح کرواؤ اس طرح کی بےہیائی حیاء دکھاتی رہے گی نام تو حیاء رکھا ہے نور مغدوم رائٹر نے لیکن ہے بڑی بےہیائی اب میرب بیچاری خاموش رہتی ہے جب ماں بیگم پوچھتی ہے میرب سے کہ یہ بچی کون ہے ماں بیگم کا رویہ بھی کچھ ٹھیک نہیں لگتا غصے سے پوچھتی ہے کہاں تھی تم اور یہ بچی کون ہے کس کی بچی ہے تو میرب کہتی ہے یہ مرتسم خان کی اولاد ہے مرتسم خان کو اور بڑا دھجکہ لگتا ہے مرتسم خان کے بھی فیوز اڑ جاتے ہیں اتنے فیوز اڑ گئے تھے رات کے مرتسم خان تو بیچارے بول بھی نہیں پائے آج کی اپیسوڈ میں اللہ کرے کہ مرتسم خان بولے کچھ تو بولے کچھ ہی بول دے بیچارہ کچھ بول بھی نہیں رہا سارا اپیسوڈ ختم ہو گیا ایک تو تیس منٹ کا اپیسوڈ بنایا ڈراما ڈائریکٹر جو منیجمنٹ والے ہیں بڑے بوکھے ہیں ایک تو ان لوگوں نے تیس منٹ کا ڈراما بنایا جس میں پچیس منٹ پورا کا پورا فلوپ تھا وہ اول میموری سے لگایا گیا اب پانچ منٹ کے سین میں بھی کچھ نہیں ہوا دو منٹ کی میوٹ شارٹ چلی میوزک چلا ایک دوسری کو دیکھتے رہے انٹری ہوئی ڈائلاغ کچھ بھی نہیں ہوا لیکن آج کے ٹیزر کا وہ جو دکھایا گیا نیکسٹ اس میں ہیا کی بیہیائی کچھ دکھائی دی اور انوار خان بھی کچھ بولتے رہے میرب کا بھی ایک جملہ ملا لیکن مرتسم خان کا آج کے ٹیزر میں بھی کوئی جملہ نہیں تھا ناظرین فرق لالہ اور حیاء کی شادی کیسے ممکن ہوگی کیا مرتسم خان ما بیگم کو حکم دیں گے سارے گلوے شکرے ختم ہونے کے بعد جب مرتسم میرب میسم ایک ہو جائیں گے انوار خان ما بیگم ایک ہو جائیں گے رہ جائے گی بیچاری حیاء حیاء بھی اپنی بے حیاءی سے باز نہ آئے گی تو آخر کار مرتسم خان انہیں کہیں گے کہ اب تمہاری شادی فرق لالہ کے ساتھ ہوگی اگر فرق لالہ کے ساتھ حیاء کی شادی ہوتی ہے یہ حیاء کو ایک قسم کا پنشٹ ہے کیونکہ پتھان بڑے سخت ہوتے ہیں دل کے بھی سچے ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں لیکن وہ اس بے حیاء کو حیادار ضرور بنائے ہیں اس طرح سے فرق لالہ اگر حیاء کے ساتھ شادی کر کے انہیں یہاں سے لے جاتا ہے تو ایسے سمجھو حیاء کے لیے یہ بڑی پنشٹ ہوگی ویسے ہی کافی سارے دوست کہتے ہیں بہنیں کہتی ہیں کہ پنشٹ یہ تو پھر فرق لالہ کو ہوگی لیکن اس طرح کا اگر ہیپی اینڈنگ ہوگا مطلب کہ حیاء کی شادی کسی ایسے شخص سے کرائے جائے ضروری ہے کہ حیاء کی شادی اس اینڈنگ میں کرائے جائے کیونکہ یہ سارا سلسلہ حیاء کی شادی سے اٹھا ہے اب حیاء کی شادی اگر نہیں ہوگی اسے واپس گاؤں بھیج دیا جائے گا تو یہ بھی ایک گاؤں یہ تو پھر ہیپی اینڈنگ میں شمار نہیں ہے اگر حیاء کی شادی کرا دیتے ہیں اینڈ میں تو ویل اینڈ گوڈ رہے گا تیرے بن رامے کا ہیپی اینڈنگ رہے گا اگر نہیں کراتے حیاء کو گاؤں بھیج دیتے ہیں تو پھر یہ مسئبت ایسے سمجھو کہ یہ میرب اور مرتزم خان کے اور بھی قریب کبھی نہ کبھی آتی رہے گی تو اسی طرح سے جو میرا رائے ہے وہ یہ ہے کہ حیاء کی کسی نہ کسی سے شادی کرائی جائے اگر نہیں بھی تو فرخ لالا کے ساتھ کرائی جائے تاکہ اس ٹرامے کا ہیپی اینڈنگ ہو میرا مرتزم کے جو فینز ہیں وہ سکون سے سانس لیں سکون سے اپنا چین و سکون برباد نہ کریں کہ انہیں یہ نہ ٹینشن ہو کہ حیاء اب بھی بے حیائی کرتی ہوگی کیونکہ یہ تو ایک سکرپٹ ہے لیکن سکرپٹ کا اینڈ بنانا بھی نورہ مقدوم رائٹر کا بہت ضرور ہی ہوتا ہے نورہ مقدوم رائٹر ایک بڑی بے اکوف رائٹر ہے اب کیا کہوں ہمارے اردو میرا کے جو لوگ ہوتے ہیں جو اس شو بیس کے وہ ایسے ہی لوگوں کو جو ہے نا وہ آگے لاتے ہیں یا تو پھر وہ خوبصورت لڑکی ہوتی ہے کوپریٹیو یا پھر کوئی ایسا رائٹر ہوگا جو فنانسیل جو ہے ان کی سپورٹنگ زیادہ ہوگی ویسے تو ہمارے حاشم ندیم خان بہت بڑے رائٹر ہیں آئی لیو حاشم ندیم خان آئی لیو خلیل الرحمان کمر صاحب سو یہ بہترین اساسیں ہیں ہماری پاکستان کی ڈراما انڈسٹری کے اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک سبسکرائب کیجئے گا اپنا کیجئے گا بہت سارا خیال اللہ حافظ